امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھو گا اپنے حفظ و آمان میں رکھو گا مقدمہ نمبر اٹھائیس سو چھ بٹا دوہزار چوبیس تھا نا شاد بھاگ اور یہ وہ ایف آئی آر ہے جو احسن شاہ کے جو ہے نا پولیس مقابلے کے بارے میں کٹی گئی ناظرینی سے ایف آئی آر کے اندر جو ہے نا جس طرح پولیس والے جو ہے نا ایف آئی آروں میں لکھتے ہیں وہ مضمون چینج ہے سب سے پہلے آج تک کسی ایف آئی آر میں کم یہ لکھا گیا تھا کہ فلان نامزد مرزم جو ہے نا یہ چھڑوانے کے لیے ہے اس ایف آئی آر میں یہ چینج چیز ہے نا سب سے پہلے تو وہ یہ ہے کہ اس میں وہ جو احسن شاہ پولیس والوں کے ہاتھوں یا پولیس کے ساتھ جو فائرنگ کا تبادلہ وہ اس کے فائرنگ کے درمیان اگر وہ مارا گیا ہے اس کے بھائیوں کو نامزد کیا گیا ہے اب اس میں کیا چیز ڈیفرنٹ ہے اور اس میں کیا چیز جو ہے نا ایک الگ سے ہے جس کے اوپر جو ہے نا جب تفتیش ہوگی تو سارے حلات سامنے آ جائیں گے آج تک جو ہے نا ہمیشہ ایف آئی آر میں لکھا جاتا تھا کہ ملزم کے ساتھی جو ہے چھڑوانے آئے اور وہ جو ہے نا اس کو مار گئے یا وہ چھڑوانے میں ناکام یاب ہوئے دو طرفہ فائرنگ میں جو ہے نا ملزم مارا گیا ہے اب یہاں پر جو نامزد اس کے دو بھائیوں نا وہ ظاہر ہے کہ نامزد ہیں جب وہ ثابت کر دیتا ہے کہ ہم وہاں پہ تھے ہی نہیں تو یہ اس تغاثہ پولیس کے گلے میں فٹ ہو جائے گا لیکن اگر یہ نامزد ملزم پکڑے جاتے ہیں تفتیش کے دوران ان کی لوکیشن یا کوئی سی ڈی آر میں یا جو سیف سی ڈی کے کیمرے ہیں ان میں کوئی لوکیشن وغیرہ آگئی تو پھر جو ہے نا یہ پولیس مقابلہ ردی کی ٹوکری میں چلے جائے گا ایک یہ بات دوسری میں آپ کو ایک جو چیز نہیں ہے نا وہ بتانی چاہتا ہوں کچھ وہ کلا جو ہے نا انہوں نے یہ بات کی اور بڑی زبردست یہ قانونی نکتہ نظر سے اہمیت کی حامل ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایف آئی آر جو ہے نا واقعہ ہونے کے پچیس منٹ کے بعد کار دی گئی اور میں جو ہے نا اپنی ناکس رائے کے مطابق ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ایک پولیس مقابلہ ہوتا ہے اور یہ ایک حساس نوعیت کا کام جو ہوتا ہے یہ کوئی عام پولیس مقابلہ جائے ہیں اس کو ایک عام قتل یا اس طرح کی بات یا اس طرح کی صورتحال میں آپ نہیں دیکھ سکتے یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے اور ایسے واقعات کو جائے نا ریپورٹ کرنے سے پہلے روزنامچے کو روک لیا جاتا ہے روزنامچے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں روکا جا سکتا تھانے کی عام دورفت ملازموں کی آمد خارج ڈیوٹی ہیں سائلین کی درخواست اور ایف آئی آر کے لیے جو مقدمات درج کرنے کے لیے جو ریپورٹس آتی ہیں سب سے پہلے روزنامچے میں اندراج کرنا پڑتا ہے ایون کہ آپ نے کسی کی سپورداری دینی ہے اس کو بھی رپنٹ لکھی جائے گی روزنامچے میں تو روزنامچہ کنٹینیو چال رہا ہوتا ہے ایسے واقعات میں نا ان کے حقائق کو جاننے کے لیے بعض اوقات کوئی بات جو ہے نا شکوک و شبہات کی تابعہ ہوتی ہے تو اس میں ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایف آئی آر جس کو فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ کہتا ہے یہ درج کرنی پڑتی ہے اپنا روزنامچے کو روک لیا جاتا ہے اور جو رپٹیں ہوتی ہیں نا یہ کچھی پینسل کے ساتھ علاقہ سے ایک کوپی میں چڑھائی جا رہی ہوتی ہیں اور جب سارا واقعہ کلیر ہو جاتا ہے پولیس والے جانچ پر تال کر لیتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی باد دیان دی یا میلہ فائیڈی نہیں ہے تو وہ اسی ترتیب کے ساتھ جانا واقعات کو چڑھا دیتے ہیں اور ساتھ وہ جو رپٹیں کچھی پینسل کے ساتھ لکھی ہوتی ہیں ان کو بھی جو ہے نا روزنامچے میں اندراج کر دیتے ہیں اب اس میں جو ہے نا غیرکن انہی کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ سوالیاں نشان لگائیں ایف آئی آر کے اندر نا ایک خانہ بنا ہوتا ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے مختصر اندر لکھے دیتے ہیں حسب آمد تحریر مقدمہ ریجسٹر ہوا اب آپ اس میں یہ دیکھیں اس ایف آئی آر میں بھی سیم ایسے لکھا گیا ہے اس کا ٹائم دیکھ لیں آپ کہ واقعہ کتنے بجے ہو رہا ہے اور اس کی ایف آئی آر کا اندراج دیکھ لیں پچیس تیس منٹ کا یہ گیپ ہے آپ ناظرین یہاں پہ آگئی یہ بات کہہ دینا کہ اس میں میلہ فائیڈی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے کوئی ثابت کر دے میلہ فائیڈی کیسے ہے روزنامچہ پولیس والوں کو روکنے کا ایک منٹ کا بھی احتیار نہیں ہوتا لیکن ایف آئی آر جو فسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہے اگر اس میں کچھ شکوک و شبہات ہیں اور پولیس والے روزنامچہ کو کچھ ہی پینسل سے ویسے لکھ رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا ٹائم رکھ کر اصل حقائق تک پہنچنے کے بعد ایف آئی آر درجہ کر دیتے ہیں اور پھر وہ ہی روزنامچہ پہ چڑھا دیتے ہیں تو اس میں کون سا غیر قانونی کام ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس مقابلے کے اندر دو بھائیوں کا نامزد ہو جانا یہ جو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور دوسرا ایف آئی آر کا جو ہے پچیس منٹ کے بعد اندراج ہو جانا یہ کوئی علمیہ نہیں ہے اس کے اوپر آپ پر آس ایمنٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر جو ہے مجھے سوال کرتے ہیں اس کا جو آپ میں آپ کو دے دوں گا اور یہ بڑی ایتھینٹک چیزیں ہوتی ہیں وہ کلاج ہیں وہ بلکل اچھی بات کرتے ہیں قانون کے مطابق کرتے ہیں میں ان کی باتوں کو سراتا ہوں لیکن جو بات میں نے کر دی ہے یہ بات بھی ہنڈرین ٹین پرسنٹ ہے تو جب ان باتوں پر کروس ایگزیمنیٹ ہوگا ریالیٹی آپ کا سامنے آ جائی آپ ناظرین ایک چیز آپ کو میں بتانے لگوں آپ یہ دیکھیں امیر بالاج جو ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا کہ خاندار کے بارے میں ایک بڑی افواج سے اگر اڑ رہی ہے وہ یہ اڑ رہی ہے کہ مجھے لوگوں نے کالز کر کے کہا ہے کہ امیر مصحب جائرہ اس کو انہوں نے وہاں پہ بلائیا اور پولیس وارہ نے اس کو کہا کہ تم اپنے آتوں سے بریسٹ مار دو آپ مجھے یہ بتائیں کالز کے آتوں کے باتیں بڑی چٹھاری لگ دی ہیں بڑی مسالہ دار لگ دی ہیں لیکن کیا ان کا ریالیٹی سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے امپوسیبل لیکن دوسری طرف اگر آپ آئیں تو میں نے اپنے پروگرم سے آپ کو بتایا کہ ان کے واری صاحب جو ٹی پو ٹرکاں والے تھے نا حنیفہ بگر ان کو لا گھر دے دئیے گئے اور میں نے اپنے پروگرم سے بتایا کہ مجھے یہ بات کنفرم ہے کہ انہوں نے اپنے گنمینوں کو کہہ کر حنیفہ اور بابا ان کی ہٹیاں تڑوا دی تھی اس کے بعد گول کے مار کے ان کو حلاق کر دیا یہ باتیں میں نہیں آپ کو کہیں ہیں ہو سکتا ہے اس بات میں کچھ صداقت بھی ہو لیکن بہت مشکل ہے کیونکہ سوشل میڈیا بہت زوروں میں آپ ناظرین آپ یہ دیکھیں کمنٹ باکس بھی ہوتا ہے ایک لیٹر باکس ہوتا ہے جس میں آپ لوگ خطوط ڈالتے ہیں اپنی شکایات جو ہے ان کا جواب آپ دیکھنے کے منتظر ہوتے ہیں کمنٹ باکس آپ ریڈ کرتے ہیں آپ لائکس دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ نیچے کیا لکھ رہے ہیں ان پروگرمز کے نیچے رہے ہیں یار خلق خدا کی جو آواز ہے میرا کام یہ بنتا ہے میں بالکل آپ کو وہ بات سناؤں وہ بات بتاؤں جو آپ جاننی چاہتے ہیں میں خود ساحتہ باتیں کر دوں ان کا مزا نہیں آتا لیکن آجلین میں نے آپ کو بتایا زبی اللہ کریکٹر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پریس کانفرنس ہوگی اس میں زبی اللہ کھڑا ہوگا اس کے موں کے اوپر نکاب شڑا ہوگا آگے راکر لانچرز پڑھے ہوں گے مخلق ہتھیار جو ہےنا بڑی بڑی ریفلز پڑھی ہوں گی اور یہ لکھا جائے گا کہ زبی اللہ جو ہےنا فلان علاقے سے گرفتار ہو گیا اب اس کا کیا منصوبہ تھا وہ ان مخلق ہتھیاروں کے ساتھ کیا واقعی جیل کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا وہ ان ہتھیاروں کو کیوں منگوا کر لہور میں رکھے ہوئے تھے یہ ساری باتیں آپ کو میں نے بتائی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا زبی اللہ پر تفتیش اس طرح یہ اس کی ہڈی توڑ دی گیا ہے ٹانگ کی اور اس نے تب جا کر یہ چیزیں ساری برامت کروائی ہیں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے جو نام میں نے آپ کو بتایا میڈیا کے کسی جو ہے کرائم رپورٹر نے آپ کو یہ نام بتایا آپ نے لازمی کمنٹ باکس میں لکھنا ہے اور دو چار پانچ دن ویٹ کریں آپ دیکھے گا کہ پریس کانفرنس میں زبی اللہ کا نام آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اب یہ ان کا ساتھی ہے یا نہیں ہے یہ جب احسن شاہ کے بھائیوں کو گرفتار کیا جائے گا ان کی تفتیش کی جائے گی اور یہ دیکھا جائے گا کہ وہ موجود تھے یا وہ بے گناہ ہیں یا پولیس نے اپنے کسی غیر گناہ نہیں مقصد کو لینے کے لیے ان کو فٹ کیا ہے یہ ساری باتیں تفتیش میں سامنے آ جائیں گی اور جب یہ تفتیش ہو جائے گی پھر آپ یہ دیکھئے گا کہ میں اس تفتیش کو کروس اگزیمنیٹ کروں گا میں اس کے اوپر سوالیہ نشان لگاؤں گا اگر لگنے کی گنجائش ہوئی اور اگر منصفانہ طریقے ساری تفتیش یہ ہے وہ میرٹ پر ہوئی اور وہی چیز جو آپ سننی چاہتے ہیں جو آپ جاننی چاہتے ہیں آپ کو مل گئی تو پھر میرا بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پروگرم کا فیڈبیک لازمی دیا کریں آپ کے کومنٹس کو تینوں گھر پولیس والے پالاج کی فیملی اور تیفی برادران ہم یہ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ جو حقیقتہ پبلی کے سامنے آسکے یہ آپ کا اولین فرض ہے اپنا اور اپنے بچوں کا ڈیر سارا خیال رکھا کریں پاکستان زندہ بات